جس طرح عدلیہ پر حملہ کیا وہ ان کے شایانے شان نہیں ہیں بلوچستان میں بغاوت کو ہوا دی جا رہی ہے بلوچستان والوں کو دھتکارنی کی بجائے گلے لگانا چاہیے بات سویت کے ذریعے ہی پاکستان دلدل سے نکل سکتا ہے اور معیشت بہتر ہو سکتی ہے شاہ محمود نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارک بات دی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق جہاں کوٹ لقپت جیل میں شاہ محمود قریش کے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا بلاول بھٹا کا عدلیہ سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے جس طرح عدلیہ پر حملہ کیا وہ ان کے شایانے شان نہیں بلوچستان میں بغاوت کو ہوا دی جا رہی ہے بلوچستان والوں کو دھتکارنی کے بجائے گلے لگانا چاہیے بات چیت کے ذریعے ہی پاکستان دلدل سے نکل سکتا ہے اور معیشت بہتر ہو سکتی ہے شاہ محمود نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارک بات دی ہے ایک با پھر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلیں گے اس خبر سے متعلق کوٹ لقپت جیل میں شاہ محمود قریشی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا بلاول بھٹو کا عدلیہ سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے جس طرح عدلیہ پر حملہ کیا وہ ان کے شایانے شان نہیں بلوچستان میں بغاوت کو ہوا دی جا رہی ہے بلوچستان والوں کو دھتکارنے کی بجائے گلے لگانا چاہیے بات چیت کے ذریعے ہی پاکستان دلدل سے نکل سکتا ہے اور معیشت بہتر ہو سکتی ہے شاہ محمود نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد محبود کو مبارک بات دی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق چاہاں کورٹ لکپت جیل میں شاہ محمود قریشی کی صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کہا بلاول بھٹو کا عدلیہ سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے جس طرح عدلیہ پر حملہ کیا وہ ان کی شایانے شان نہیں تھا بلوچستان میں بغاوت کو ہوا دی جا رہی ہے بلوچستان والوں کو دھتکارن کے بجائے گلے لگانا چاہیے بات چیت کو دران ہی پاکستان دلدل سے نکل سکتا ہے اور معیشت بہتر ہو سکتی ہے شاہ محمود نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارک بات پیش کی